دوستو نمشکار ہرہر مہادیو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آشا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ صحت مند اور بہت اچھ ہوں گے بل دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہی جاری ہوں کی آنولے کے تیل کا استعمال آپ اپنے بالوں میں کس پرکار کریں کہ آپ کے بالوں کو اس سے بہت بہت زیادہ فائدہ ملے آپ کے بال دو گنی نہیں چوگونی تیجی سے لمبے ہوں اور ساتھ ہی بالوں سے جوڑی سمسیائیں بھی ختم ہو جائیں دوستو جس طریقے سے ناریل کا تیل تیل کا تیل وادام کا تیل ہمارے بالوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اسی طریقے سے آنولے کا تیل بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ریمیڈی کو ہمیں کیسے پرپیئر کرنا ہے اور کیسے اسے اپلائی کرنا ہے اسے پرپیئر کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ کلین بول لینا ہے آپ کسی بھی برطن کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمیں جو یہاں پہ آئل ریڈی کرنا ہے اسے ہمیں ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں لگانا ناریل لوگ کیا کرتے ہیں چاہے ناریل کا تیل لگا رہے ہوں چاہے بادام کا تیل کا یا جیتون کا تیل لگا رہے ہوں اسے ڈائریکٹ ہی اپنے بالوں میں لگا لیتے ہیں مطلب اس میں کچھ اور نہیں استعمال میں لاتے ہیں اس میں کچھ اور ایڈ ایسا نہیں کرتے ہیں جس سے کہ وہ اور زیادہ پاورفل ریمیڈی بن جائے ایک پاورفل ایسا ہیئر آئل بن کے ریڈی ہو جو کہ آپ کے بالوں کی سمسیاں کو دور کر دے اور آپ کو کہیں بھی باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے تو آج میں آپ کے ساتھ یہی ریمیڈی اس طریقے کی شیئر کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ آئلنگ کریں تو آئل کو صرف سنگل استعمال میں نہ لائیں اسے مکس کر کے اندر چیزوں کے ساتھ مکس کر کے استعمال میں لائیں تو جس طریقے سے ہم ناریل کے تیل کو اور باقی تیل کو اتنی مہت دیتے ہیں اسی طریقے سے آولے کا تیل بھی ہمارے بالوں کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنے باقی آئل وغیرہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے آولہ تیل دوستو میں اس آئل کو بنا رہی ہوں پندرہ دن کے لیے آپ اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی اس آئل کو پرپیر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ آمولہ کا تیل لے لیا ہے دوستو آمولے کی تیل میں ویٹیمن سی ویٹیمن ای ویٹیمن اے انٹی آکسیڈنٹس آئیرن فوسفورس مینیشم بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اس میں ایسے آمینو ایسٹس پایا جاتے ہیں کہ بالوں کی ساری سمسیوں کو دور کرتے ہیں اگر آپ پریمیچر گریہیئر کو فیز کرے ہو یا پھر آپ کے بال سفید ہو چکے ہو یا پھر آپ کے بالوں کی گروتھ رک گئی ہے یا بال آپ کے بہت زیادہ ڈرائی ہیں بالوں میں کوئی چمک نہیں ہے ان سبھی چیزوں کے لیے آپ آمولے کا تیل استعمال میں لاسکتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدے پہنچاتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کو یہاں پہ لینا ہے ناریل کا تیل یعنی کی کوکونٹ آئل اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے لگوک دو چمچ کے قریب آپ کو یہاں پہ ناریل کا تیل ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے دونوں اوائل کو اچھے سے مکس کر لیجے دیکھ لیجے کتنے بڑیاں طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور تھوڑا سا تھک بھی ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹا چمچ پیاج کا پاوڈر اگر آپ کے پاس پیاج کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ پیاج کا رس بھی استعمال میں لا سکتے ہیں لیکن پھر آپ اسے بہت زیادہ دنوں کے لیے سٹور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پیاج کی جو سمیل ہوتی ہے وہ کافی تیشن ہوتی ہے اور چونکہ پریزرویٹیو اس میں نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اسے یوز کر لینا ہے ہفتے بھر میں ہی لیکن اگر آپ اسے زیادہ کوانٹیٹی میں سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ پاوڈر کا استعمال کریں پیاج ہمارے بالوں سے گنجے پن کی سمسیہ کو دور کرتی ہے اگر آپ کے بال جگہ جگہ سے بہت کم نکل رہے ہیں جگہ جگہ سے آپ گنجے ہو چکے ہیں تو واپس سے یہاں پہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ پیاج کا استعمال کرتے ہیں پیاج کا رس پیاج کا پاوڈر ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہے دوستو یہ آپ کے بالوں میں ایک اچھا سا میلنین بھی پیگمنٹ بوس کرتا ہے جو کی ہمارے سفید بالوں کی سمسیہ کو بھی کم کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے تو بالوں کے لیے اوور آل پیاج ہمارے بہت زیادہ فائدی مند ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ لینا ہے اور اسے اچھے سے آپ کو مکس کر دینا ہے اویل کے ساتھ سو بس دوستو اسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی لمس کھٹیاں وغیرہ نہ رہیں اور ہمارا یہاں پہ آئل بن کے ریڈی ہو چکا ہے دوستو اس میں اور کچھ ایڈیشنل ایڈ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کے کچن میں ہی استعمال ہونے والی بہت ساری ایسی چیزیں جن کو آپ نہیں جانتے صحیح طریقے سے استعمال کرنا اگر آپ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو باہر مارکٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو اچھے سے دیکھیں میں نے یہاں پہ سے مکس کر لیا ہے دوستو آپ کو اسے کب اور کتنی بار اپلائی کرنا ہے آپ کو اسے ہفتے میں دو بار اپلائی کرنا ہے اور رات میں سونے سے پہلے اس کا استعمال کریں یعنی کہ سکیلپ میں لگائیں ہیئر لیندھ میں لگائیں والیوم میں اور اچھے سے مساج کریں اور سو جائیں کسی بھی ہرول یا فرمائل شیمپو سے اپنے ہیئر کو واش کر لیں اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے گھر کے ہر صدست بچے سے لے کر بڑھے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے دوستو آپ کو ویدن ون ویک میں ہی آپ کو اس کا فائدہ اچھے سے ملے گا اور آپ فرق بھی محسوس کر سکتے ہیں پہلے اور بات کے بالوں میں تو اسے بنائیے سٹور کیجئے اور لگائیے اپنا فیڈبیک میں ساتھ شیئر کرنا بلکل مد بھولیے گا دوستو تو چلیے پھر سے ملتے ہیں ایک 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 نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیا اور اپنا دھیان رکھئے